اسلام علیکم ویلکم تو ماں یوٹیوب چینل میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور جو ٹھیک نہیں ہے اللہ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے آمین سمم آمین تو آج میں آپ کو بنانا سیکھاؤں گی کہ آپ کیسے گھر کے مثالوں کو استعمال کرتے ہوئے بہت ہی زائکے دار اور خوشبودار سا پھلاو تیار کر سکتے ہیں تو یہ پھلاو میں مٹن سے تیار کر رہی ہوں آپ چاہیں تو اسے چکن یا بیف دونوں سے تیار کر سکتے ہیں تو چلیے بناتے ہیں مزیدار سا پھلاو تو مٹن پھلاو بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم اس کی یخنی تیار کریں گے تو یخنی تیار کرنے کے لئے یہاں پر دیکھیں میں نے لیا ہے ایک کلو مٹن اور یہ میں ہڈی والا مٹن استعمال کر رہی ہوں آپ چاہے تو بوٹی والا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس سے زیادہ آپ کے مٹن پھلاو میں زائکہ نہیں آتا تو اس مٹن کو دیچکی میں ڈالنے کے بعد اب ہم اس میں ایک میڈیم سائز کی پیاز ڈالیں گے اس کے بعد ہم اس میں آٹھ سے نو لیسن کے جبوے ڈالیں گے تین ٹکڑے ادھرک کے ایک کھانے کا چمچ سوکا دھنیا اور دھنیا شامل کرنے کے بعد اس میں ایک کھانے کا چمچ ہم سانف ڈالیں گے جس سے پھلاو میں بہت اچھا زائکہ آئے گا اب ایک چائے کی چمچ ہم اس میں زیرہ ڈالیں گے پانچ گول لال مٹشیں ڈالیں گے اور آدھی چائے کی چمچ کالی مٹش سابت دس سے بارہ عدد لانگ دو دالچینی کے ٹکڑے ایک با دیان کا پھول دو بڑی الائچی آدھا تیز پتہ اگر آپ کے پاس چھوٹا ہے تو آپ ایک ڈال سکتے ہیں اس کے بعد ہم چار ہری الائچی ڈالیں گے اس میں اور پھر ہم سات گلاس اس میں پانی ڈالیں گے پانی ڈالنے کے بعد ہم اس میں ایک کھانے کا چمچ نمک شامل کریں گے نمک آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں نمک ڈالنے کے بعد میں نے جو مٹن ہے اس کو جھولے پر پکنے کے لیے رکھ دیا تھا اس میں ایک بوائل آ چکا تھا تو میں چمچی کی مدد سے اس کے اوپر جو جھاگ ہے وہ تا رہی ہوں اور اب ہم اس کو کیا کریں گے کہ کور کر کے ایک گھنٹے کے لیے درمیان یہ آج پر ہم مٹن کو پکائیں گے جب تک کہ مٹن جوں سے وہ اچھی طرح گل نہیں جاتا ایک گھنٹے کے بعد ہم ڈککن اتار کے دیکھیں گے کہ مٹن ہمارا گلہ ہے یا نہیں تو یہاں پر دیکھیں مٹن جوں سے وہ اچھی طرح گل چکا ہے اب ہم کیا کریں گے کہ اس کو چھان لیں گے کیونکہ ہمیں بلاو کے لیے یخنی اور مٹن الگ لگ چاہیے اور ہمیں اس میں کھڑے مسالے بلکل نہیں چاہیے اور اگر آپ میرے چینل پر ابھی نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا تو یہاں پر دیکھیں میں نے مٹن کو اور یخنی کو الگ الگ کر لیا ہے اب ہم کیا کریں گے کہ اس بلاو کے لیے مسالہ تیار کریں گے مسالہ تیار کرنے سے پہلے یہاں پر دیکھیں میں نے ایک کلو باسمتی چاول لیا ہے جن کو میں نے آدھے گھنٹے پہلے بھی گو کر رکھ دیا تھا تو مسالہ تیار کرنے کے لیے ہمیں ڈیڑھ کپ کوکنگ آئل چاہیے تو جیسے یہ تھوڑا سا کوکنگ آئل گرم ہو جائے گا ہم اس میں شامل کریں گے ایک کھانے کا چمچ کٹا ہوا لیسن ایک کھانے کا چمچ کٹا ہوا ادرک ایک درمیانی سائز کی کٹی ہوئی پیاز اور پیاز شامل کرنے کے بعد ہم تھوڑی دیر بھونیں گے جب تک کہ لیسن اور ادرک تھوڑا سا براؤن نہیں ہو جاتا تو یہاں پہ دیکھیں لیسن اور ادرک براؤن ہو چکا ہے اب ہم اس میں بوائل کیا ہوا مٹن شامل کریں گے اور مٹن کو بھی ہم تھوڑی دیر بھونیں گے مٹن کی بھنائی کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے دو کھانے کے چمچ کٹی ہوئی ہری مرچیں ایک کھانے کا چمچ کٹی ہوئی کالی مرچ ایک دیز پتہ چار ادد ہری الائچی ایک بادیان کا پھول ایک دالچینی کا ٹکڑا پانچ سے چھیں عدد لونگ ایک بڑی الائچی ایک چائے کی چمچ زیرہ تو اب مسالوں کو شامل کرنے کے بعد ہم مسالوں کی بھی اچھی طرح تھوڑی دیر بھونائی کریں گے تھوڑی دیر بھوننے کے بعد اب ہم اس میں شامل کریں گے ایک میڈیم سائز کا ٹیماتر اس کے بعد ہم اس میں ایک کپ دہیں شامل کریں گے اور دہیں شامل کرنے کے بعد اب ہم اس کو اچھی طرح مکس کر لیتے ہیں تو مکس کرنے کے بعد اب ہم اس میں پانچ ادد سوکا ہوا آلو اخارہ شامل کریں گے اس کے ساتھ ہم شامل کریں گے ایک چائے کی چمچ جائفل جواتری کا پاوڈر اور نمک حسبے ضرورت شامل کر کے اب ہم اس کو دوبارہ سے اچھی طرح بھون لیتے ہیں جب تک کہ مسالہ اچھی طرح بھون نہیں جاتا اور مسالہ جونس ہے وہ آئل نہیں چھوڑ دیتا اور اب میں یہاں پہ شامل کر رہی ہوں یہ یخنی جو کہ ہم نے پہلے تیار کی تھی اور یخنی شامل کرنے کے بعد ہم اس کو تھوڑی دیر پکنے دیں گے جب تک کہ ایک بوائل نہیں آ جاتا جیسے ہی ایک بوائل آ جائے گا ہم اس میں چاول شامل کر دیں گے اور چاول شامل کرنے کے بعد ہم اس کو اچھی طرح مکس کر لیتے ہیں مکس کرنے کے بعد اب ہم اس کو پکائیں گے تھوڑی دیر ایک منٹ کے لیے ہم اس کو کور کر دیں گے اور ایک منٹ کے بعد ہم ڈککن اتار دیں گے اور اس کو مزید پکنے دیں گے جب تک کہ ہمارے چاولوں میں تھوڑا سا پانی نہیں رہ جاتا تو یہاں پر دیکھیں چاولوں میں بلکل تھوڑا سا پانی رہ گیا تو اب میں اس پہ کٹے ہوئے لیموں کے سلائس رکھ رہی ہوں اور اس کے بعد ہم اس کے اوپر ہرا دھنیا ڈالیں گے کٹا ہوا اور ہرا دھنیا ڈالنے کے بعد ہم اس کو دم پر رکھیں گے تو یہاں پہ میں نے ہرا دھنیا ڈالنے کے بعد اب میں نے اس کو کور کر دیا ہے اور کور کرنے کے بعد اب میں اس کو دس سے بارہ منٹ کے لیے دم پر رکھوں گی تو دس سے بارہ منٹ کے بعد میں نے دم کو اتار دیا اور دیکھیں کتنے مزیدار ہمارا خوشبودار پلاؤ بلکل تیار ہے اور چاول دیکھ سکتے ہیں آپ کیسے کھلے کھلے بنے ہیں آپ اس مطن پلاو کو گھر پر ضرور بنائیے گا کیونکہ ہم نے اس میں استعمال کی ہیں گھر کے مسالے تو گھر کے مسالوں کی تو اپنی بات ہوتی اور اپنا ہی ذائقہ ہوتا ہے ہم نے اس میں کوئی ڈبے والا مسالہ استعمال نہیں کیا لیکن پھر بھی اس کا ذائقہ لا جواب ہوتا ہے اور اگر آپ کو یہ مطن پلاو کی ریسپی اچھی لگے تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے گا تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ